نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا 247 اور میں ہوں آپ کے ساتھ حجید ریسلر نرسنگ یادو کے لیے ریو اولمپک کا راستہ صاف ہو گیا ہے نادا نے نرسنگ کو کلنچٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ نرسنگ کے خلاف اس کے پرتیوگیوں نے ساجش رچی نادا کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کر کے یہ جانکاری دی گئی کہ نرسنگ یادو نے جانبوچ کر پرتیبندی دوا نہیں لی تھی نادا کی طرف سے بیان جاری کر کے کہا گیا ہے کہ نرسنگ یادو کے خلاف ساجش رچی گئی اور پورے معاملے میں نرسنگ کا کوئی دوش نہیں ہے نرسنگ یادو کے زمرتکوں سے لے کر بارہ نصی میں ان کے گھر میں خوشی کی لہر ہے اور ہمارے ساتھ خود نرسنگ یادو اس وقت جڑ گئے ہیں ریسلر نرسنگ یادو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور ساتھی بھارتیے کشتی سنکے ادھکش برج بھوشن سنگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے نرسنگ سب سے پہلے آپ کو بدھائی کی ریو علمپک جانے کا راستہ آپ کا صاف ہو گیا آم طور پر اس طرح کے معاملے جلدی نپڑتے نہیں ہیں اور اس میں نیائے ملنے میں کافی دیر ہوتی ہے پھر نہیں بھی مل باتا ہے اس سے پہلے اس طرح کا ادھاہرن نہیں ہے یہ آپ بہت بھاگشالی ہیں آپ کا ساتھ میڈیا نے بھی دیا اور آپ نے چیزوں کو صحیح طریقے سے رکھا اور یہ چیزیں چونکہ آپ نردوش تھے اس میں اس لیے آپ کے فکش میں یہ فیصلہ گیا یہ جو پوری پرکریہ ہوئی ہے اس میں جس مانسک ینترنا سے جس مانسک ترازدی سے آپ گزرے ہوں گے اور اب جو آپ اب انوہو کر رہے ہیں ان سب کا کھیل پر کیا پرحفاؤ پڑا ہے یا پھر آگے کے لیے کس طرح کی سیکھ مل پائی ہے دیکھیں بلکل جس طرح اس پرکرن میں مانے پڑا منتری جی نے انٹرچیپ کیا ہے اور جل 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 مجھے نیائے دیایا ہے تو میں ان کا بہت دنوات کرتا ہوں اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کافی ہر سمیں میرے ساتھ کھڑا رہے ہیں ہر مصیبت میں تو ان کا بھی ابھار ہے کہ میں ابھی نیائے پرکریہ مجھے نیائے ملا ہے باقی دیکھو میڈلی پریسر تو رہتا ہے اس طرح کی باتیں سننے کے بعد کیونکہ آج تک میں نے ایسا کچھ نہیں لیا ہے مجھے جان بچ کر فسایا جا رہا تھا اولمپک سروکنے کے لیے تو ایک پریسر تھا پر مجھے امید پوری تھی کہ میں اگر کچھ کیا نہیں ہوں تو مجھے نیائے ملے گا اور میں اپنی پریکٹیس کنٹینیو رکھ رہا تھا جیسے کہ مجھے پتا تھا مجھے ملے گا عام طرح پر دیکھئے آپ اولمپک لئے تیاری کر رہے تھے جس طرح کی مانسکتہ میں آدمی یہ سمیہ ہوتا ہے اس میں اگر ایسے عورود آ جائیں اور اس کے بعد جیت ملے تو پہلے سے جو ٹھان لیا ہے اس نے من میں وہ اور اس کی شکتی اور بڑھ جاتی ہے کیا کچھ ایسا محسوس کر رہے ہیں آپ بلکل جس طرح سبھی نے مجھے ویشواس جتایا ہے جس طرح ہوا ہے میرے ساتھ تو اس میں ایک اور مٹی اسے ملتا ہے کہ میں اور اچھا کروں لوگوں کا اتنا ویشواس ہے لوگوں نے اتنا مجھے ساتھ دیا ہے تو اس سے میرا منوال بھی بڑھا ہے اور اولمپکس میں اور اچھا کروں گا مانا جائے کہ اولمپکس میں اس بار گولڈ لے کر آئیں گے اب بلکل جس طرح کچھتی میں بھی گولڈ آیا نہیں ہے تو میں پوری محنت کر رہا ہوں کہ ریش لیگ میں اولمپکس میں گولڈ دلاؤں میں کچھتی براجبوشن جی یہ جو پورا پرکرن رہا ہے اس نے کھیل کو اور جس طریقے سے کھیلاریوں کے اوپر بھی شک بڑھایا ہے اور کھیل کو بھی گندہ کیا یہ پورا پورا جو پرکرن رہا ہے معاملہ رہا ہے ایسے معاملوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس طرح سے کھیل پر انگلیاں نہ اٹھیں اس کے لیے یا کھیلاریوں پر انگلیاں نہ اٹھیں جو بلکل نردوش ہیں یہ پورا پرکرن ایک سبق کی طرح بھی ہے آگے کیسے کھیل کو ایسے پرکرنوں سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے گی دیکھیں ہریانہ کی پولیس نے ایک ریپورٹ دی تھی کہ نرسنگ یادوں کو خطرہ ہے لیکن ہریانہ کی پولیس کا بھی ماننا تھا حملوں کا بھی ماننا تھا کہ اس کو فیجیکلی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے جس کے لیے ہریانہ کی سرکار نے اس کو سرچہ مہیا کرائی تھی اور یہ خود بھی سترک رہ رہا تھا لیکن اس پرکار کی آسنکہ نہیں تھی کیونکہ کھیل میں اس پرکار کی گھٹنا ابھی تک گھٹی نہیں تھی اور یہ پہلی بار یہ پرکرن سامنے آیا ہے کہ اس پرکرن کی گھٹنا گھٹی ہے اور آج نادہ نے اس پرکرن سے نرسنگ یادوں کو کلین چٹ دیا ہے اب آنے والے سمیہ میں ہم لوگ سرکار کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس بسے کو دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر کیا کمی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے کہیں نہ کہیں کمی تھی اور لاپروہی ہوئی جس کے کاران یہ آسانی سے کھڑی انترکاری کھڑی انتر کرنے میں سفل لئے یہ تو بھگوان کا سکر ہے کہ پردان منتری جی نے سنگیان لیا اور جو پرکریا چھ مہینے کے اندر پوری ہوتی ہے وہ چودہ دن کے اندر پندرہ دن کے اندر پوری ہوئی لیکن یہ ہمارے کھیل کے لئے بہت ہی دکھت تھا ہمارے لئے نرسنگ کے بعد ان کے ماتا پتا کے بعد سب سے زیادہ دکھ اگر کسی کو تھا تو مجھے تھا کیونکہ ہم لوگوں نے جس پرکار سے سب لوگوں نے مل جل کر کے تیاری کر رکھی تھی میں ایسا پریسیڈنٹ ہوں کہ کھلاڑیوں سے کوئی دوری نہیں رکھتا ہوں ان کی ہر سمسیاؤں سے ہر ہمیشہ مدد کرنے کے لئے کھڑا رہتا ہوں لیکن یہ گھٹنا گھٹی ہے اب ہمیں منترالے سے مل کر کے آگے آنے والے سمیہ میں کسی بچے کے ساتھ ایسی گھٹنا نہ گھٹے ان ساری کمیوں پر ہم لوگ بیچار کریں گے اور اس کا بھی سمادان ڈوڑیں گے آج تو کیول اتنا پرسندتہ ہے کہ ہمارا کھیل کستی جو اس سمیہ ہندوستان کے آج اس کلنگ سے ہمیں نادا نے کلیر کیا ہے تو آگے دیکھیں گے کہ ہم جو کمی ہے اس کمی کو دور کریں گے ٹھیک ہے آپ سنگ کے ادھقش ہونے کے ناتے یہ کہہ رہے ہیں کھلاری ہونے کے ناتے کیا سوچتے ہیں نرسنگ یادہ خود اس بارے میں کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں نرسنگ یہ بتائے کہ جب آپ نے آپ کا اس سے پہلے کا سارا ٹیسٹ وہ صحیح تھا اس میں نیگٹیو نہیں پایا گیا تھا ادھر حال کے دونوں جو پایا گئے اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کا بھی ڈوپ ٹیسٹ فیل ہوا تھا اس آدھار پہ آپ بچ گئے یعنی آپ بلکل نردوشت تھے اور آپ کو پھنسایا گیا اس طرح سے کسی کھلاری کے ساتھ ہو سکتا ہے اور کھانے پینے میں اس طرح کی ملاوٹ اگر سائی کے سنٹر میں ہوتی ہے اس میں کھلاری بھلا کیا کرے گا چاہے وہ کسی بھی کھیل کسی بھی ویدھا کا ہو ایسی استھتیوں میں کھلاریوں کو کیسے سچیت رہنا چاہیے یا اور لوگوں کو یا پورے سسٹم کو کیسے ٹھیک رہنا چاہیے تاکہ کھلاری پر اس کا اثر نہ ہو بلکل دیکھیں جیس طرح ابھی میں پچاس سے زیادہ انٹرنیشنل کمیوڈیشن اور نیشنل کے کھل چکا ہوں اور ہر جگہ میرے ڈوب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو سب جگہ ٹھیک رہا ہے تو اولمپک اتنے پاس آتے سب میں ایسی گلتی کیوں کروں گا ایک جان بچکر مجھے روکا جا رہا تھا اولمپک جانے کے لیے باقی جیسے سائنس سینٹر جہاں بھی قیم سوگرہ لگتے ہیں وہاں پر تھوڑی اور سعودھانی بڑھتنے کے ضرورت ہے جو بھی قیم پوگرہ کے بچے نہیں ہیں میس سوگرہ میں نہ جانے پائیں ان سب کے دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ بویس میں کسی بھی کھلاری کے ساتھ ایسی گھٹنا نہ گھٹے اسے انہیں بچانا چاہیے برنج بوشن جی سائی کے سنٹر میں ایک پدادکاری کے اوپر بھی آروپ لگے کہ ان کی ملی بھگت کے قارن ایسا ہو پایا کہ کوئی جونئر کھلاری اس طرح سے کھانے میں کچھ ملا کر چلا گیا اور اس کے قارن اتنی بڑی ساجش ہوئی دیش کو ایک میڈل مل سکتا ہے اس سے روکنے کی ساجش ہوئی یہ دیش کے ساتھ ایک طرح سے وشوازگات ہے آخر سائی سنٹر پر اس طرح کے ادھیکاریوں پر نگرانی کیسے رکھا جا سکتا ہے یا ابھی تازہ معاملے میں بھی کیا آگے بات بڑھے گی کیا اس میں چارجز ان پر فکس ہوں گے آگے ایسی گھٹنایاں نہ ہو اس کے لئے کچھ کیا جائے گا اوپائے آروپ لگے ہیں لیکن اب یہ سارے پرکران آروپ میں کتنی سچائی ہے یہ سارے پرکران جانچ کے بھی سے ہیں اور ایک جانچ تو کلیر ہو گئی کہ یہ نردوس ہے اب دوسری جانچ یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی کمجوری پر دھیان دینا ہے کہ سائی میں کہاں کمجوری ہے ہمارے اندر کہاں کمجوری ہے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا کس نے فائدہ اٹھایا ہے یہ ساری پرستتیاں جو ہے ابھی ہمارے سامنے ہیں آج کے تاریخ میں میں آپ کے چینل کے مادیم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس کی گہرائی میں نہ ہم جانا چاہتے ہیں اور نرسنگ جانا چاہتے ہیں کیونکہ اولمپک بہت نزدیک ہے اب ہمارا دھیان میڈل پر ہے اور اب یہ سرکار کا کام ہے لیبل پر انکواری کرائی جائے گی کیونکہ دیس کی جنتہ کے سامنے یہ سچائی آنی چاہیے اور سچائی نرسنگ کے لیے نہیں بھابس میں کسی بھی کھلاری کے ساتھ آئیسی گھٹنا نہ ہو کیونکہ گریب پریوار سے آتا ہے تو ان گریب پریوار کے بچوں کا منوبل ٹوٹ جائے گا اور گھٹنے کا پردہ پھاس نہیں ہوا تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور بہت شب کامنا آگے کھلیے آپ کو بھی برجبوشن جی اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے نرسنگ نے پورا پورا پرکرن جھیلا ہے اور اس کے بعد وہ پھر سے مضبوطی کے ساتھ تیار ہیں آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے نرسنگ آگے آپ میڈل ضرور دیش کے